چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہاں ووٹ پڑھنے ہیں آج ہمارے ساتھ کسپا بھڑھانے سے پرتیاسی بسپا پرتیاسی احتسام شدیکی جی ہے ہم ان سے بات کریں گے کہ اس بار نکائی چناؤں کو لے کر جنتہ کے بیچوں کن مددوں کو لے کر چناؤں لڑ رہے ہیں احتسام جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سی سی میں میرا پہلا ہی سوال آپ سے ہے کہ کن مددوں کو لے کر آپ اس بار چناؤں لڑ رہے ہیں جنتہ کے کیا مددے ایسے ہوں گے جن کو لے کر آپ اس بار میدان میں دیکھیں سب سے پہلے تو ان کے پبلک کے سمان کا مددہ ہے سمان اگر پبلک کو ملتا ہے تو اور مددہ ہاشی پر آجاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی پانی کا مددہ ہے ہاؤس ٹکس کا مددہ ہے اور خاص تو سلاٹر ہاؤس کا مددہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں قراشی برادری جو لے کو پینتی سو چار ہزار کی تعداد بڑھانے برہتی ہے ایک تو ان کو لائسنس میٹ کی جو شاپ ہوتی ہے اس کی لائسنس کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو نگر پنچائیت کتے دوہرا رویہ اختیار کرتی ہے کوئی لائسنس نہیں کوئی سلاٹر ہاؤس نہیں کوئی ان کو ریلیف نہیں ملتی ہے تو سب سے پیدا ہم سلاٹر ہاؤس کی بات کریں گے کہ ہم اگر چیرمن ہمیں اللہ بناتا ہے ہم چیرمن بنتے ہم اس قرصی تک پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے نگر پنچائیت طرف سے ایک سلاٹر ہاؤس ہم قائم کریں گے اور جو میٹ شاپر ہیں جو میٹ کو دکان کر کے فروغ کرنا چاہتے ہیں ان کو باقاعدہ ہم لائسنس ایشو کریں گے پانی کا جو ٹیکسیز ہیں وہ بڑھا دیا گئے ہیں پہلے تین سو روپے سال تھا چھ سو روپے سال ہو گیا اس کو منیج کریں گے جو سرکاری ہم نے ہمارے چیرمن صاحب میرے والی صاحب چیرمن رہے ان کے ٹائم میں بارات خر بننا تھا اس کا کرایا بہت بڑھا دیا گیا ہے تو غریبوں کے لئے بنایا تھا ہم نے لیکن وہ غریبوں کے لئے نبال کے امیروں کے لئے بن گیا ہے تو ہم اس کو اس کے کرائے کو منیج کریں گے ایسا منیج کریں گے کہ ایک غریب آدم اس کو افورڈ کر سکے ہیں بہت سارے معاملہ سڑک کا مددہ ہے پانی کا مددہ ہے بجل کا مددہ ہے اور سمانت کا مددہ ہے یہ سب مددے ہمارے فہرست میں شامل ہیں انشاءاللہ ہم چیرمن بنے اور تو ہم ان کو عملی جامعہ پہنائیں گے کہیں سارے امیدوار قسمہ بڑھانے میں ابھی امیدوار لوگ لگ رہے ہیں کہ وہ سارے لوگ میدان میں ہیں تو پچھلے بھی چیرمن جو رہے ہیں ان کے کاموں میں ایسی کیا کمیاں رہی ہیں آپ کے حساب سے کمیاں تو بلکل کمیاں بھی کچھ لوگوں کے وہ چیرمن رہے قسمے کا خیال نہیں کیا مقصد کاروبار کھڑے کیے اور اپنا وکاس کیا پبلک میں کوئی خاص ریسپونس انگر نہیں رہا ہے نگر پنچائت میں غریب لوگوں سے فاصلہ بنا لیا نگر پنچائت میں ایک مقصد یہ کنڈیشن بنے گی کہ نگر پنچائت میں غریب آدمی جانے ہی کنڈیشمن نہیں رہا تو میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی چیرمن بنے وہ سب کا چیرمن ہوتا ہے وہاں غریب بھی جائے حمیر بھی جائے پچھلا بھی جائے الفنکر بھی جائے سب لوگ جائے بغیر کسی مذہب بغیر کسی جات کے بغیر کسی پات کے وہاں سب کا سمار جیسے ہم نے بڑی نگر پالی گاؤں میں دیکھا ہے جیسے قصبہ ایک طرح سے ٹاؤن سیف ہے قصبہ یہاں لگاتار ایک طرح سے لیور طبقہ ہے بہت زیادہ ہے اور روزگار کی بھی یہاں دکھتے ہیں تو ان مسئلوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے حلی ہو سکتے ہیں نگر پنچائت سے روزگار کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نہ کوئی ایفیکٹیو لگوا سکتی ہے نہ کوئی کارخانہ لگوا سکتی ہے یہ بات ہے ٹیکسیز ہیں کاروبار کے جو نگر پنچائت جو لیدان شلک ہے تہ بزاری شلک ہے اور جو اور جو پھیریوالو کا شلک ہے جتنے شلک ہیں ان شلک میں جتنے ہم آسانی پائدہ کر سکیں گے ان شلک کو کم کریں گے تاکہ جو غریب طبقہ ہے اپنے ویسائے کو نگر پنچائت کے سہیوک سے کر سکے قصبوں میں کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کئی طرح کی سویدھائی ہوتی ہیں جیسے مہلاو کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں یا جو نوجوان ہیں وہ اگر کھیل پود میں اگر پریاش کر رہا ہے ان کے لیے آپ کیسے سوچتے ہیں کہ نگر میں کیسی سویدھائی ہوتی ہیں ہم اگر اس منزل تک پہنچتے ہیں تو ہم نے جو سوچا ہے ہمارے جو اجندے میں شامل ہے مہلاو کے لیے باقیدہ ایک پارک مہلاو کے لیے ایک جم جو جس میں مہلا ہی جائز جائز سکیں گی اور بچوں کے لیے سٹیڈیم ہمارے پاس پریاب نگر پنچتے بھرانے کے پاس پریاب تو بھومی ہے ہم اس میں سٹیڈیم کا نرمان کریں گے اور اتصا وردن کریں گے یوں آپ کا کہ وہ کھیل کے چھتر میں بھی آگے پڑھیں ہم نے دیکھا ہے نگر پنچتے میں سپائی کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور جو کوڑا ہی کھٹا ہوتا ہے کئی سہر ہوئے کسبوں میں دیکھا ہے کہ ایک جگہ ہی کٹھا کر کے ڈال دیا جاتا ہے اور اس پر کوئی آپ کا کوئی ایسا کوئی پلان ہے اس اس ویسٹیز پلان کو جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو کیسے ہم پلانٹ بغیرہ لگا کے کیسے کر سکتے ہیں آپ سفائی بیوستہ ہے چلی نگر پنچتے ہیں وہ خاص بہت خاص بیوستہ نہیں چل لئی ہے تو ہمارے ذہن میں پلان ہے کہ جو موجودہ کنڈیشن ہے سفائی کی اس سے کئی بہتر کیا جائے اور اس کو بہتر کرنے کے لئے سٹیپس کیے جائیں گے اور اچھا سوچا جائے گا اور اچھا سوچنے کے بعد جو اچھا ہوگا اس خاص بے کے لئے ہم کریں گے ہمارے ساتھ بسپا پرتیاسی احتسام شدی کی جی تھے جن سے ہم نے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ اس بار جنتہ کے مددوں کو لے کر وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرح کا کسوہ بڑھانے میں وہ بکات چاہتے ہیں جڑے رہے سی 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 سے آپ کو تب دیشتہ خبریں آتی رہے گی تنیا وقت